جی ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے باربی کے اوپر اگر آپ لوگ میری طرح تنگ آ چکے ہیں اس فلم کی ہائپ کو لے کر مارکیٹنگ کو لے کر تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے سنیے گا اس ویڈیو کے اندر ہم بہت ساری چیزوں کے پر بات کریں گے پہلے تو ہم مارکیٹنگ کے پر بات کریں گے اور اسی ویڈیو کے بیچ میں میں بات کروں گے کہ یہ فلم کے پیچھے کیا ریزن ہے یہ بہت ساری لوگ اس فلم کو لے کر کہہ رہے ہیں کہ بھئی بڑی سٹوپڈ سے فلم ہے بکواد سے فلم ہے کچھ لوگ بہت کریزی ہو رہے ہیں پاگل ہو رہے ہیں کیونکہ بچوں نے اس کے ساتھ کھیلا ہوا ہے یہ بچوں کی یعنی ایک میمیری ہے اس چیز کو لے کر ہے دوسرے لوگ بہت سارے بھئی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلم جو ہے پیٹریاکی کے اوپر ہے کوئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اگزسٹنشل کرائسز کے اوپر ہے فیمنزم کے اوپر ہے فلانہ کے اوپر ہے ڈھمکانہ کے اوپر ہے یہ فلم کا جو مین ریزن ہے اس کو آپ ایک میٹا فرق کی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے یہ باربی ایک فینٹسی لینڈ میں رہتی ہے ایک باربی لینڈ ہے اس کے اندر رہتی ہے اسی طریقے سے آپ لوگ ایک illusion کے اندر رہتے ہیں ایک اپنی فینٹسی کے اندر رہتے ہیں اور ریل دنیا الگ ہے ریل دنیا وہ ہے جہاں سے ہم لوگ اب بلونگ کرتے ہیں جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں یہ دیوار کے اس پار ہے میں ہمیں ایشاہ یہ بات کہتی ہوں اور آپ لوگوں نے کبھی نوٹس نہیں کیا کہ دیوار کا شب میں کیوں use کرتی ہوں میں آنے والے سمیں میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں گی کہ اس دیوار کا مطلب کہا ہے اور ہم کہاں located ہیں سمیں اور یہ چائنی وہ wall نہیں ہے وہ چائنی میں جو چائنی wall جو ہے وہ اس کے پر ہم بات نہیں کر رہی وہ جگہ نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی تو یہ جو دیوار کے اس پار کی دنیا ہے وہ اصلی دنیا ہے جس کے پاس جس کے پاس آپ بھی آبا جائیں گے کچھ سمیں میں آپ لوگوں کے پاس بڑا کم سمیں رہے گیا آپ لوگوں کا بھی introduction اس جگہ سے ہو جائے گا تو یہ پوری جو فلم ہے نا یہ اس کے اوپر ہے اور یہ فلم اسی وجہ سے جو اس کی اتنی hype ہے ہو رہی ہے نا کہ آپ ہر جگہ دیکھ رہے ہیں train stations کے نام ہیں chairs bench parks میں آپ اس کو دیکھ رہے ہیں جو chain restaurants ہوتے ہیں fast food کے چائے ہو گئے یا even آپ کے normal hotels یا restaurants ہیں انہوں نے menu میں میٹھا جو ہے وہ باروی کے colors کو لے کر اس کی theme کو لے کر اس کے اٹھگر میٹھا بنانا شروع کر دیا آئس کریمز ہو گئی کیک پیسٹریز ہو گئی ہر چیز جو ہو رہی ہے ہو رہی ہے restaurants میں آپ کو برگر دکھیں گے ہر اتنی جب چیزوں کی marketing ہو رہی ہوتی ہے آپ کے موہ پر اگر ہر چیز آ رہی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نا باربر ہر جگہ یہاں پر آپ باہر جا رہے ہیں آپ کو دیکھ رہی ہے کہیں پر بھی آپ کو اگر اتنی کوئی چیز دیکھ رہی ہے بس سٹینڈز دیکھ رہے ہیں بسز دیکھ رہی ہیں مال کے اندر آپ چلے جائیں وہاں پر آپ کو ڈسپلیز دیکھ رہے ہیں لائف سائز چیزیں دیکھ رہی ہیں closets آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ کو بینرز دیکھ رہے ہیں photo closets photo ops دیکھ رہے ہیں even وہ restaurants یا وہ برینڈز جنہوں نے اس پوری باربی کے ساتھ کلیبریشن بھی نہیں کیوئی وہ بھی اپنی چیزوں کو انہوں نے اگدم سے پنگ کر لیا ہے اتنا سب کچھ اگر پنگ ہو رہا ہے بڑے بڑے فیشن برینڈز جو ہیں یہاں پر فلم کے اندر بھی گوچی جو ہے وہ ہے یہاں پر بارمین ہو گیا یا دوسرے اور کوئی بھی بڑے فیشن برینڈز ہو گئے ہر کوئی زبردستی اگر باربی کے تھیم پر جا رہا ہے وہ آپ کے اتنے موپے اتنے زیادہ موپے کہ لوگ فلم دیکھنے جا رہے ہیں ان کا ایک کریز ہو گیا ہے وہ پنگ کپڑے بہن کر جا رہے ہیں پنگ کلر کی چیزوں میں جا رہے ہیں ہر جگہ آپ کو یہ چیز اگر دکھ رہی ہے تو اس چیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے دیکھو لیٹرلی اگر کوئی چیز اٹینشن مانگ رہی ہوتی ہے تو اس پر اٹینشن دینا بہت ضروری ہوتا ہے اس کا یہ صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی مارکٹنگ بہترین ہے اور یہ ایک کریزی لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں لوگوں کو آسائنمنٹ سمجھ آ رہا ہے جو بہت لوگ آج کل کی جینریشنیوز کرتی ہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی چیز اتنی ہائپوری ہے اس کے نروٹنی مارکٹنگ ہے تو وہ آپ کو کہہ رہی ہے کہ مجھے دیکھو نہ صرف مجھے دیکھو بلکہ سمجھو اگر کوئی آپ کے چہرے پر چیز بھر بھر کر آ رہی ہے تو اس کے پیچھے ریزن ہوتا ہے سکوٹ گیم کو بھی لے کر یہاں پر بڑی کمال کی مارکٹنگ ہوئی تھی پھر مرچنڈائز آنا شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو لگتا ہے رہے بھائی یہ برینڈ ہے اور برینڈ کو ہی لے کر اس کی برینڈنگ ہو رہی ہے تو کونسی بری بات ہے کنزیومر مارکٹ آئے گی نکل کر مرچنڈائز کے ساتھ آئے گی یہ ہوگا وہ ہوگا یہ اس کے لیے نہیں جب کوئی چیز اتنا کہہ رہی ہو چلا کر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ فلم جو ہے یہاں پر پیٹریاکی کے اوپر یہ اگزسٹینشل کرائسس کے اوپر نہیں ہے یہ فیمنزم کے اوپر نہیں ہے یہ ادھر اور ادھر کے اوپر نہیں ہے یہ ایک فینٹیسی کے اوپر نہیں ہے یہ پوری فلم جو ہے یہ پوری فلم آپ لوگوں کے اوپر ہیں یہ اس میٹا فر کے اوپر ہے کہ آپ لوگ ایک illusion کے اندر رہتے ہیں آپ لوگ لٹرلی ایک ڈرین ورڈ کے اندر رہتے ہیں آپ ایک فینٹیسی کے اندر رہتے ہیں جہاں پر آپ کی پوری دنیا میں سب کچھ بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے بہت بہترین ہے آپ لوگوں سے اوپر میں ابھی بھی جب بات کرتی ہوں تو مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے تمہیں لگتا ہے ابھی پچھلی ویڈیو میں جب میں بات کر رہی تھی کہ بجٹ نہیں ہوتا ہے ایجنٹس کو ٹرین کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے تو مجھے ایک کومنٹ آیا جس پر اس نے کہا ارے تو کون ہوتی ہے تجھے کیا لگتا ہے کہ انڈیا کے پاس بجٹ نہیں ہا 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 کر کے جیسے مجھ پر تنز مار رہے تھے اب مجھے بجٹ ضرور ہوتا ہے ایون وہ دیش جن کو غریب ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے نا جو بلکل غریب ہوتے ہیں افریقن کنٹریز بھی ان کے پاس بھی پیسہ اتنا ضرور ہوتا ہے کہ وہ اپنے دیش کو بنا سکتے ہیں سوار سکتے ہیں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بجٹ کھا لیا جاتا ہے بیچ میں سے نکال کر لوگ اس کو لوٹ لیتے ہیں یہ آپ چاہئے تو ایکسپیرمنٹ کر کر دیکھیں کسی کو پہلے ہزار روپے کا نوٹ دیجئے اس کو کہیں کہ یہ لوگوں میں تم باٹ دو کوئی باتے گا کوئی اس کا دس فیصد رکھے گا باقی باٹے گا کوئی باٹے گا کوئی پچاس رکھے گا کوئی خالی پچس فیصد باتے گا باقی اپنی جیب میں رکھے گا آپ ہزار دے کر دیکھیں پانچ ہزار دے کر دیکھیں دس ہزار دے کر دیکھیں ہر انسان کی ایک ایک پرائز ہوتی قیمت ہوتی ہے وہاں سے وہ چیزوں کو رکھنے لگ جاتا تو یہ ہر چیز جو آپ لوگ ایک ڈریم ورڈ میں نہیں رہتے ہیں میں بات کرتی ہوں کہتے ہیں تو تو پاگل عورت ہے ارے تم مودی کے اوپر کہہ رہی ہو تمہیں کیا پتا ہمارا مودی مجھے ابھی بھی جب میں چائنہ اور امریکہ کے اوپر بات کر رہی ہوتی ہوں لوگ کہتے ہیں نہیں انڈیا جو ہے وہ تھرڈ سپر پاور نکل کر آئے گا نہیں نہیں آپ کو نہیں پتا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے ہمارا مودی کچھ ہونے ہی نہیں دے گا ہم لوگ ایسا کچھ ہو ہی نہیں پائے گا یہ کیا ہوتا ہے جب آپ دنائل کے اندر رہتے ہیں حقیقت کو دیکھتے ہوئے بھی آپ حقیقت کو تسلیم نہیں کر رہے ہوتے ہیں یعنی تسلیم یہ خالص افدو کا شبد ہے یعنی آپ اس کو ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں آپ اس کو مان نہیں رہے ہوتے ہیں آپ اپنے ایک illusion کے اندر رہتے ہیں جہاں پر ہر چیز بلکل صحیح ہے جہاں آپ کے illusion bubble burst ہوا وہ سب چیزیں جھوٹ ہیں اس پوری فلم کے اندر بھی ایک ویرڈ باربی ہے کہاں گئی ویرڈ باربی یہ ویرڈ باربی ہوتی ہے یہ دنیا کی حقیقت دیکھ چکی ہوتی ہے تو اس کو ہر کوئی باربی لینڈ کے اندر ویرڈ کہنے لگتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھیں چاہے میں سج بول ہوں یا میری ویڈیوز دیکھ کر آپ لوگ سج بولنا شروع کریں ایسے تھوڑی ہے آپ لوگ ہر انسان کو جو انسان حقیقت دیکھ لیتا ہے میں حقیقت میں بتاؤں آپ کو آپ زندگی کی حقیقت ایک طرف ایک دفعہ ہمارے پاس آ کر دیکھیں گے آپ کو آپ کی دنیا میں کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا آپ لوگ پاگل ہو جائیں گے میرا حال سے یہ حدیث ہے یہ قرآن کے اندر آئیت بھی ہے کہ اگر انسان کو قبر کا حال مردہ جانتا والی ہے آپ لوگوں نے وہ محورہ ضرور سنا ہوگا کہ اگر ہمیں پتا چل جائیں کہ اس کے بعد اس دنیا میں کیا ہے تو ہم چھوڑ دیں میرا حال سے قرآن کی آیت ہے لیکن مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی اس چیز کی ضرور کا ہی نہ کہ اگر آپ کو پتا چل جائیں کہ جو آفٹر لائف ہے وہ کیا ہے یا اس میں کیا چیزیں ہیں تو آپ ساری عمر جو ہے نا سجدے میں سے نہ اٹھیں آپ اللہ سے بیٹھ کر معافی اور توبہ مانگتے رہیں اگر آپ کو پتا چل جائیں کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کی کتنی بڑی سزا ہوتی کیا ہوتی ہے یا آپ کیا غلط کام کرتے ہیں یہ تو میں ایک ریلیجیس حساب سے دے رہی ہوں میں مسلم دھرم کے پر سلی بات کریں کہ میں مسلمان ہوں لیکن آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں کے پاس بھی ضرور اس طریقے کوئی نہ کوئی ورس ہوگی کوئی چیز ضرور ہوگی تو یہ جو پوری دنیا کی حقیقت ہے نا اگر ہم یہاں پر بھی دنیا کو دیکھیں جو آپ لوگوں کی بھی دنیا بھی ہے آپ لوگ اب اگر اپنی دنیا کے اندر آ کر دیکھیں اپنی دنیا کو ایکسپلور کر کر دیکھیں نا اور پھر سوال دھوننا شروع کریں تو آپ کو نا 2 پلس 2 سمجھ آنا شروع ہو جائے گا 1 پلس 1 سمجھ آنا شروع ہو جائے گا آپ کو پتا چل جائے گا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے ابھی آپ لوگ رہ رہے ہیں بڑے اچھے فینٹیسی ورڈ میں جہاں پر آپ کو ضرور لگ رہا ہے کہ آپ لوگ آپ لوگ سٹرگل کرتے ہیں فلانہ کرتے ہیں ڈھمکانہ کرتے ہیں آپ لوگوں کے پاس بھی دکھ ہم ہے لیکن اگر آپ ہماری سائٹ پر آئے تو آپ کو پتا چلے آپ کی سٹرگل تو کچھ بھی نہیں ہے آپ کے دکھ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے آپ تو وہ چیز دیکھی نہیں رہے کیونکہ آپ لوگ ایک سموک سکرین کے پیچھے رہ رہے ہیں آپ لوگ حقیقت میں کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں جب حقیقت دکھنے کی باری آتی ہے تو ہماری وہ جو ماں والی انسٹنکٹ ہوتی ہیں کہ ہر چیز کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے ہم ڈینائیل میں چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہمارا بیٹا برا نہیں ہے میرا بیٹا فٹ پاٹ پر تو گاڑی چلائی نہیں سکتا میرا بیٹا تو کمینہ ہے بس وہ وچارہ تھوڑا سا غسیلہ ہے آپ اس طریقے سے ہو جاتے ہیں ہم ڈینائیل سے جب تک نہیں نکلیں گے ہم دنیا کو نہیں دیکھیں گے ہم دنیا کو نہیں سمجھ پائیں گے یہ دنیا جو آپ جس میں رہ رہے ہیں جہاں پر آپ کا دیش اور دوسرے کا دھرم یا آپ کی کاسٹ یا آپ کچھ تھی انفرمیشن ہے وہی سب صحیح ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے یا آپ کی دیش کچھ غلط یا برا نہیں کر سکتا ہے جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ نہیں جب آپ کو ثبوت ملنا شروع ہو جاتا پھر کہتے ہیں اچھا ہم شاید بے وکوف بن رہے تھے یا شاید ہم سے غلطی ہو گئے اس میں بھی آپ کیا کرتے ہیں آپ ایک اور سائیڈ ایک اور کورنر دیکھ لیتے ہیں جہاں پر ہوتا اچھا تھیک ہے ممکن ہے کہ اس منتری پردان منتری مکھے منتری فلانا منتری دھمکانا منتری نے کیا ہوگا لیکن اب والا ایسا نہیں ہے تب والے شاید ہو سکتا ایسے ہوں اب ایسا نہیں ہے ہمیں پسند ہے کمفرٹیبل لائے جو زرہ ہمیں کمفرٹ کرتا ہے ہمیں مزہ آتا ہے ہم کہتے ہیں ہاں اچھا ٹھیک ہے سچ جو ہے وہ بڑا خطرناک سا ہے لاؤ ہم جھوٹ کے اندر چلے جائیں اب اس فلم کے اندر بھی آگے جو یہ لوگ بات کرتے ہیں وہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ دنیا کو سمجھنا شروع کرتے ہیں تو آپ دکھی رہنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کمپلیکیٹڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جن لوگوں کو زندگی کی حقیقت تو سچائی سمجھ آتی ہیں وہ فلسفے میں نہیں چلے جاتے ہیں لیکن دنیا کہنے لگتی یا تم بہت فلسفی باتیں کرتے ہو یہ ہوتا ہے سوشان کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے کہ اس سے لوگ کیوں نہیں اس کی باتوں کو سمجھ پا رہے ہوتے تھے جب وہ آپ لوگ کے پاس بھی تھا لوگ کہتے تھے یا یہ بندہ عجیب طریقے کی باتیں کرتا ہے ہاں وہی ڈرگز اور ان چیزوں کی باتیں کرو مزہ آتا ہے جہاں آپ ذرہیں پروپر بات کرنے لگیں لوگ کہتے ہیں بندہ بڑا دماغ کھاتا ہے بڑی عجیب عجیب باتیں کرتا ہے گھمبیر قسم کی ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آتی ہیں کیونکہ ہم ڈیپٹ میں جانا پسند نہیں کرتے ہم اس فینٹیسی ورلڈ میں ہمیں عادت ہو گئی ہے ہم اس چیز کو انجوائے کرنے لگ گئے آپ میری طرف آئیں آپ دیکھیں کہ آپ ایک دم سے مچور بھی ہو جائیں گے آپ ایک دم سے دنیا کو سمجھ بھی جائیں گے آپ سیڈ بھی ہو جائیں گے آپ کو چیزوں کی حقیقت سمجھ آنے لگے گی آپ کی زندگی میں ایک چھوٹا سا کوئی حادثہ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کوئی ایونٹ ہو جائے جو برا ہو جائے آپ کو ایک دم مچور کر دیتا ہے آپ سوچیں یہاں پر وہ ہر چیز ہو رہی ہے جہاں پر ہم لوگ ہوتے ہیں تو ہم کیوں نہیں چینج ہوں گے ہم کیوں نہیں بدلیں گے ہماری چیز کے اندر وہ کیوں نہیں آئے گی وہ آتی ہے چیز مجھے لوگ کہتے ہیں ابھی مجھے ریسن ڈیز میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے آپ بی جی پی کی برائی کرتی ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا سوچانتو انہیں کو سپورٹ کرتا تھا اگر وہ ہوتا تو وہ اس سب کو کہتا ہے کہ بی جی پی کو ہی سپورٹ کرو جب آپ جنگل میں رہتے ہیں تو شیر کی ساتھ آپ کو ہاتھ ملا کر رہنا پڑتا ہے چاہے آپ کو پتا ہو کہ وہ شیر سب کو نوچ کر کھانے بھی والا ہے یہ ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو سیف کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اس سے دوستی کیے بھی نہ سروائیو نہیں کر بائیں گے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن جب انسان کو حقیقت پتا چل جاتی ہے آپ سوشانت کی کیا سوچ اگر آپ کو پتا چل جاتی ہے تو آپ کو ایکچلی سمجھ آجائے کہ بی جی بھی چھوڑیں کانگریس چھوڑیں انڈیا چھوڑیں پاکستان چھوڑیں دشمن چھوڑیں مسلمان چھوڑیں ہندو چھوڑیں آپ کو ہر چیز سمجھ آجائے گی کہ یہ سب چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی ہیں دنیا کی جو حقیقت ہے وہ ان چیزوں میں جو آپ کو ڈیوائٹ کر دی گئی ہیں ان پر ہے ہی نہیں ان پر ہے ہی نہیں کیوں مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی وہ پروفٹ کو انہوں نے برا کہا اس کے پر بات کریں قرآن کو انہوں نے جلا دیا اس کے پر بات کریں یہ کریں وہ کریں یہ آپ کشمیر فائلز پر بات نہیں کرتی کیوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ سارا بکواس سمان ہیں اور ان میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے یہ سب چیزیں کی جاری ہوتی ہیں یہ ایک نیرٹیف ہوتا ہے جس کو بلڈ کیا جارہا ہوتا ہے میں بول بول کے چلا چلا کی تھک جاتی ہوں کہ آتنگ وادی مسلمان نہیں ہیں نہیں ہوتے ہیں ہم لوگ ان کو کریٹ کرتے ہیں سب کہتے ہیں آرے بھائی آتنگ وادی تو ہوتے ہیں آپ کے درم سے ہوتے ہیں آپ کے درم جو پیس کا درم ہے وہ پیس پہ یقین ہی نکلتا ہے آپ لوگ اصل میں اس ایک دنیا میں رہنے لگ گئے تو آپ کو مزہ آتا ہے یہاں پر آپ اس چیز کو دیکھی نہیں پا رہے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ باربی جو ہے وہ ریل ورڈ میں جاتی ہے اس کی فینٹسی لینڈ سے نکل کر اس کا جو ریل ورڈ ہے وہ وہ ورڈ ہوتا ہے جو آپ کا ہے وہ اس میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی کہ میں تو ایک ایلوزن میں رہ رہی تھی اصل میں حقیقت دنیا کی یہ ہے یہ چیز ہے یہاں پر یہ سب کچھ ہے تو پھر اس کو اس وقت یقین اس کو اس وقت ریلائز ہوتا ہے وہ ایک ریلائزیشن میں جاتی ہے کہ ارے ہاں میں تو ایک جھوٹ جی رہی ہوں حقیقت یہ ہے تو یہ جو اس وقت ہے آپ لوگ آپ لوگ باربی ورڈ میں ہیں اور جو اس کا جو اس فلم کے اندر ریل ورڈ دکھایا گیا ہے جو ایکچلی آپ کا دکھایا گیا وہ اصل میں یہاں پر ہمارا ہے یہ فلم اس چیز کے اوپر ہے یہ فلم اس چیز میں دکھائی جاری ہے بتائی جاری ہے پھر یہ یہاں پر کہہ رہی ہے کہ میں ڈیفرنس کریٹ کرنا چاہتی ہوں میں وہ چیز میں نہیں جو ہمیں بنا دیا گیا ہے آپ کو آپ کو آپ کو میٹ کیا گیا آپ کو بنایا گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایک باکس کے اندر ڈالا گیا ہے ہمیشہ سے آپ لوگوں کو ایک باکس کے اندر ڈالا گیا اور آپ کو کہا ہے اسی باکس کے اندر گروہ ہونا ہے اس سے باہر تم نکلو گے اپنی برانچز کو نکالو گے تو ان برانچز کو ہم کٹ دیں گے یہ کیا مطلب ہوتا ہے یہ وہ مطلب ہوتا ہے کہ جہاں آپ سوال کرنے لگتے ہیں آپ پوچھنے لگتے ہیں آپ دنیا کو سمجھنے لگتے ہیں وہاں پر گربڑ ہونا شروع ہو جاتی کہ ان لوگوں کو ڈل لگنے لگتا ہے لوگوں کو پتہنا چلے ابھی دیکھیں میں آپ کو ایک 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 زمان پل دیتی ہوں کوویڈ آیا پوری دنیا بھول گئی کیا دھرم کونسا مذہب کونسے آتنگوادی سب بھول گئی سب ایک ہو کر ایک دوسرے کا کام کرنے لگتے ہیں ابھی جب آپ چھوٹی سے کسی دیش میں دیکھتے ہیں کہیں زلزل آ گیا کوئی سلاب آ گیا پوری دنیا میں انسانیت جال جاتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ دیش کس مذہب کو بلانگ کرتا ہے کس دھرم کو بلانگ کرتا ہے وہ ہمارے کہیں دشمن تو نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہمارے انسانیت جو ہے وہ زیادہ بڑی چیز ہے جب سنامی ایک زمانے میں آیا تھا پتہ نہیں دوہزار پانت یا ساتھ میں پوری دنیا اس وقت سنامی کو لے کر لوگوں کو لے کر فکر کرنے لگ گئی تھی ہمارے اندر اصل میں انسانیت ہے ہمارے اندر یہ نہیں ہے کہ ہم مسلم ہیں ہم ہندو ہیں ہم کرشن ہیں ہم اس دیش کے ہم فلان دیش کے مجھ سے جب شروع میں بھی یہاں لوگ پوچھتے تھے آپ کس دیش کی میں کہتی تھی میں کسی دیش کی نہیں میں سب دیشوں کی ہوں ایکشلی اگر دیکھا بھی جائے تو حقیقت ہے میں ایک کنٹری کی ہوں میں ایک ورلڈ کی ہوں ہم جس جگہ پر ہیں وہاں پر یہ ہر چیز ون ورلڈ کر کر ہے ون ریلیجن ون فلانہ ون دھمکانہ تو یہ جو چیزیں دیوائٹ کی گئے ہیں یہ ہیں پہلے نہیں تھے پہلے نہ بورڈرز تھے نہ کچھ تھا کچھ بھی نہیں تھا آپ کی صرف ایک کی پہچانتی وہ آپ کا دھرم تھا نہ رنگ تھا نہ روپ تھا یہ کچھ بھی نہیں یہ آپ چیزوں میں آپ کو کلاسز میں ڈالا گیا آپ کو کٹیگریز میں ڈالا گیا تاکہ آپ اسی باکس میں آپ اس سے باہر نکلیں گی تو آپ کے اندر کی انسانیت نکل کر آجے گی دو چھوٹے بچوں کو دیکھیں کتنی دفعہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی وہ نہیں دیکھتے کہ بچہ ہندو دھرم کا ہے مسلم دھرم کا ہے پڑوز دیش کا ہے فلان دیش کا ہے دشمن دیش کا ہے یا وہ کالا ہے یا گورا ہے غریب امیر یہ ہم لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کیوں کیونکہ ہمیں پیسہ بنا دیا گیا ہمارے ایڈکیشن سسٹم نے ہماری سوسائٹی نے ہماری کلچر نے یہ جو یہاں پر یہ فلم ہے نا یہ پیٹریاکی فیمنزم ایگزسٹنشل کرائسس کے اوپر ہے ہی نہیں یہ فلم کے اندر یہاں پر اگر آپ اس فلم کو دیکھیں گے آپ کو سمجھ آئیے کہ اس کو سمجھنے کی فلم ہے یہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں نا وہ یہاں پر اس چیز کو بتا رہی ہیں پھر یہاں پر اور یہ واقعی حقیقت ہے میں جب آپ لوگوں سے مجھے پتا ہے مجھے اب جتنے لوگ اس وقت ماشاءاللہ سے سن رہا ہے اس میں سے تقریبا نائنٹی تھری نائنٹی فائف پرسنٹ جو لوگ ہیں وہ اب بالکل میری طریقے کی میری سوچ رکھنے والے ہو گئے ہیں سب سمجھتے ہیں یہاں پر ابھی بھی مجھے ملتے ہیں پانچ سی پرسنٹ ایسے کومنٹس آتے ہیں پاگل لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے میں ہمیشہ اب میں کچھ نہیں کہتی میں لکھ دیتی ہوں بہت کیوٹ ہے میرا دلی نہیں کرتا ہے بہت کرنے کا مجھے لوگ کہتے ہیں آپ سٹوریز بناتی ہیں اس کو لے کر فلانا لے کر ایسا ہو نہیں سکتا possibility نہیں ہے ہمارا فوراں سے کہتا ہے ہماری دنیا میں یہ ہو گیا آپ کی دنیا یہ وہ فلانا میں کہتی ہوں بہت کرنے کا فائدہ نہیں ہے کیوں کیونکہ آپ لوگ بلکل واقعی brainwashed لوگ ہیں ابھی بھی اگر آپ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے نہیں سمجھ رہے تو پھر آپ کبھی نہیں سمجھیں گے آپ تب سمجھیں گے جب آپ کے اوپر آئے گی تو آپ کو پتا چلے گا ارے ہو ہو اب ہم کہاں پھز گئے یہ چیز ہے یہ حقیقت ہے دنیا کی آپ نہیں سمجھ پائیں گے اور جو لوگ نہیں سمجھ پائیں گے انہی کو رول کیا جائے گا جو لوگ ذرا سے بھی ہوتے ہیں نا تھوڑی سی بغاوت پر نکل آتے ہیں وہی کرانتی لے کر آتے ہیں اور وہی زندگی کو سمجھ پاتے ہیں یہاں پر سشانت کو کچھ سمجھ آیا تو اس نے کچھ کرنے کی اتنی بڑی تھان لی کہ اس نے ایک ایسی جگہ پر جا کر سائن کر لیا کہ میں اپنے آپ کو پورا پورا کا پورا ایک جگہ پر بھیجنے کو تیار ہوں اگر میں زندگی کو بدل سکتا ہوں اگر میں چیزوں کو بدل سکتا ہوں یہ بہت بڑا سیکریفائز ہوتا ہے آپ ایسی ہی سائن کرتے ہیں ادھر سے ادھر آنے کے لئے یہ بہت بڑی چیزیں ہوتی ہیں آپ صرف تب کرتے ہیں جب آپ دنیا کی حقیقتوں کو سمجھنے لگتے ہیں وہ بندہ اتنا مچور اتنا سمجھدار کیسے ہوا ایک دم سے تو نہیں وہ بھی اسی دنیا میں رہا ادھر ہی پلا بڑا جب آپ چیزوں کو ڈھونڈنے لگتے ہیں آپ خوج میں نکلتے ہیں آپ کو حقیقت سمجھ آنے لگتے ہیں پھر آپ کہتے ہیں اب نہیں یہاں پر ہم نہیں رہ سکتے ہمیں کچھ کرنا ہے ہمیں اس چیز کو بدلنا ہے جب آپ بدلنی کی کوشش کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ٹراب کر لیا جاتا ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے لیکن یہ چیز ہے حقیقت اور جب تک آپ اس حقیقت کو نہیں سمجھیں گے پوری دنیا آپ پر رول کرے گی آپ انہی کے انڈر رہیں گے اور آپ اسی طریقے سے برین واشڈ ہو کر مزید اگلی سے اگلی ہوتے جائیں گے اور جو سج بولیں گے وہ آپ کو ویرڈ لگنے لگیں گے وہ آپ کو جھوٹ اور بکواس لگنے لگے گا یہ فلم کر کر آپ یہاں پر سب سے مین چیز یہاں پر اس کی پوسٹرز پر بھی دیکھیں انہوں نے لکھا ہے باکس سے باہر نکل کر دیکھو اور یہ فلم پوری ڈال کے اوپر ہے جو باکس کے انتر ہے اس ڈال کو کریٹ کرنے والے اس ٹوئر کو کریٹ کرنے والا جو سی او ہوتا ہے وہ اس فلم میں کہتا ہے کہ اگر یہ باہر نکل آئی تو ہماری دنیا کے لیے بڑی ویرڈ قسم کی چیز ہو جائے گی ایک تھنگ ہو جائے گی یہ بہت خطرناک قسم کی ہو سکتی اب دیکھیں اگر آپ اس چیز کا مطلب سمجھیں آپ ہمیشہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ ٹیکس دیکھتے ہیں اس کے پیچھے کیا مطلب ہے اس کی ٹرانسلیشن اصل میں کیا ہے آپ وہ نہیں سمجھیں گے آپ کہیں گے جسے جب میں انسٹیگرام میں بھی چیزوں کو ڈیکوٹ کر رہی ہوتی تھی مجھے کہتے تھے کیپشن ہی تو ہے آپ چیزوں کو بہت گھس گھس کے دیکھتی نہیں آپ جب تک چیزوں کے بیچ میں نہیں جائیں آپ کو سمجھنی آئے گی فلم کے اندر وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر حقیقت نکل کر باہر آگئی وہ لوگ جن کو ہم نے باکس میں ڈالا ہے وہ باہر نکل کر آگئے تو خطرناک ہو جائے گا چیزیں بگڑ جائیں گی جیسی چیزیں آپ لوگ کو اکل آنے لگتی ہے زرہ زرہ سی بھی تو آپ دیکھیں واپس سے وہ آپ کو باکس میں پش کرنے لگتے ہیں وہ آپ کو دوبارہ سے باکس میں ڈالنے لگتے ہیں کہ نہیں نہیں وہ اگر سے پھر نیرےٹیو بلٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر سے آپ دیکھیں آتنگ بادی نکل کر آجیں گے اگر سے چیزیں ہونے لگیں گے یہ ہونے لگے گا تاکہ آپ لوگ واپس باکس میں چلے جائیں آپ کو لگیں سب لوگ ایک دوسری کی جانی دشمن ہیں ایک دوسری کو سب ماننے والے ہیں دوبارہ سے وہ دھرم دھرم والے ڈرامے گیم شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ کہیں ایک دھرم برا دوسرا اچھا تیسرا برا چوتا برا چوتا اچھا پانچا اچھا چھٹا برا یہ چیزیں آپ کو پش کی جاتی ہیں یہ نیرےٹیو بلٹ کیا جاتا ہے تاکہ آپ اسی باکس کے اندر ہیں جس باکس میں آپ کو انہوں نے ڈالا آگا ہے یہ اس فلم کے اندر لائن ہے اور اس فلم کی پوسٹر کی جو مرن تیگ لائن ہے وہ یہ کہ آپ کو باکس سے آؤٹسائیڈ ہو کر سوچ رہے ہیں کیونکہ بھاربی نے اس فلم کے اندر باکس سے باہر نکل کر دیکھا تو اس کو حقیقت سمجھ آئی اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باہر نکل کر آگئی تو ہمارے لئے خطرناک ہو جائے گا جو بالکل یہی ہوتا ہے پھر یہ کہتے ہیں کہ جب جیسی جب کوئی تیکھیں نا جیسی ہونے لگتا ہے سمجھیں یہاں پر سوشانت کو دیکھیں آپ سوشانت کو جیسی چیزیں سمجھ آنے لگیں اس نے جب کچھ کرنا شروع کیا تو پورے اوپر سے لے کے سوری نیچے سے لے کے اوپر کے لیول جتنے لوگ جو بھی وہ بات کو باہر نکالنے والے تھا جو لوگ ہرٹ ہونے والے تھے انہوں نے ایک پلان کیا نا ایک شریعت رچا کہ اس انسان کو ہم ختم کر دیتے ہیں مار دیتے ہیں تاکہ ہمارا ختم ہو جائے پہلے انہوں نے اس سے ڈائلوگ کیا کہ بھائی تم واپس اپنے باکس میں چلے جو خاموشی سے تم اپنی فلمز کرتے رہو ہم تمہیں آگے ہٹ کر دیں گے تم کرو تم شراب پیو تم گان جالو تم ڈرگز کرو یہ سب تم کرو جیسے نورمل سٹار سلیبرٹیز کرتے ہیں ہم تمہیں آگے تک لے کر جائیں گے تم ہمارے نیریٹیف کو سپورٹ کرنے دو جو انسان باکس میں نہیں جاتا وہ اس کو باہر اس باکس سے نکال کر پھر اس کو توڑ موڑ دیتے ہیں جیسے بچے کے ہاتھ میں باربی آتی ہے جو سائکو پاگل ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے باربی کی ہاتھ پر توڑ دیتا ہے اس کو الگ کر دیتا ہے کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو باربی کی پورا سر کو نکال کر پھیک دیتے ہیں یعنی آپ باربی کو موت دے دیتا ہے اور اس فلم کے اندر بھی یہی ہوا ہے اس فلم کے اندر بھی کسی نے پتہ نہیں کون سی باربی کی ٹاگ کو توڑا کیا ہوا ہے یہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا یہ یہی ہوتا ہے کہ آپ جب سچ کی حقیقت کو دیکھنے لگتے ہیں کرتے ہیں اور یہ لوگ پھر ریسٹلس ہو جاتے ہیں پھر یہ کیا کرتے ہیں ارے نہیں اب اس انسان کو ہم نے ٹھکانے لگانا ہے یہ جتنے بڑے بڑے سلیبرٹیز آ کر بولتا ہوں نے اگدم سے غائب ہو جاتے ہیں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی آتمہتیا کر لیتا ہے کوئی اگدم سے غائب ہو جاتا ہے کہیں ہو جاتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کا جو نیرٹیو ہوتا ہے وہ خراب کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ان کو ٹھکانے لگا دیتے ہیں اس کو سیٹل کر دیتے ہیں لیٹرلی حقیقت میں جب آپ لوگ سوال کرنے لگتے ہیں یا آپ کے پاس ایسا کوئی انفلوینسر آ جاتا ہے چاہے وہ سلیبرٹی ہو چاہے وہ رونالڈو ہو چاہے وہ لیڈی ڈی ہوں یا پھر کوئی بڑا انسان ہو جو انفلوینس رکھتا ہوں وہ اگر کوئی چیز کرنے والا ہوتا ہے تو ان کو ختم کر دیا جاتا ہے مار دیا جاتا ہے غائب کر دیا جاتا ہے اس لیے ان کی نیرٹیو کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور اس لیے ہمیں ان کے اوپر رکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو اتنا انفلوینس رکھتے ہیں یہ کوئی ایسا کام نہ کریں جو ان کی نیرٹیو جہاں پر ہم کام کرتے ہیں ان کی اگنس جائے اب انڈیا کے اندر انفلوینس کون رکھتا ہے فرپات والا بھائی رکھتا ہے شارو خان رکھتا ہے بہت کم لوگ ہیں انڈیا کے اندر جو پروپر انفلوینس رکھتے ہیں ہالی ووڈ کے اندر زیادہ آپ کو لوگ ملیں گے سنگرز ملیں گے وہ ملیں گے کیونکہ ان کا جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری وہ بڑی ہے تو یہ انفلوینس کرنے کے لیے ہم جیسے لوگوں کو بھیجا جاتا ہے کہ ہم ان کو روکیں تاکہ وہ کوئی ایسی چیز کام نہ کریں وہ سیف ہیمن والا وہ سلسلہ خیر الگ ہوتا ہے کافی لیکن یہ چیزیں ہوتی ہیں اور جیسے ہی آپ لوگ آپ لوگ نکلنے لگتے ہیں تو یہ جو سلیبرٹیز ہوتے ہیں جو ان کے ان کے کیا ہوتے ہیں بھاڑے کے ٹٹو ہوتے ہیں یہ آ کر آپ کا مائنگ بگاڑنے لگتے ہیں کہ نہیں بھائی لاو اب پوسٹ کرو ریمبو جھنڈے کے بارے میں یا لاو پوسٹ کرو کہ وہ دھرم برا ہے لاو یہ پوسٹ کرو کہ وہ دیش برا ہے لاو تاکہ آپ کا مائنگ آرام سے ان کی تھروں انفلوئنس ہو جائے کیونکہ آپ ان کو ایک فگر کی طور پر دیکھتے ہیں تو یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ایک چیز چل رہی ہوتی ہے ایک یہ چیز بڑے سکون سے چل رہی ہوتی ہے میں آپ کو میں نے بھی کل جو میں نے ویڈیو کی تھی اس میں میری کیا تھی میں نے کوٹ لکھا تھا ایک منٹ رکھے میں آپ کو دکھاتے ہوں یہ تھا وہ کوٹ جو میں کل جس کے پر میں نے جس کے پر کل ہم جب بات کر رہے تھے میں نے ویڈیو میں یہ ڈالا ہوا بھی تھا یہ ذہن میں رکھیں جب کوئی چیز اتنی زیادہ چل رہی ہوتی ایک ویل سٹیج چیز ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری ارگنائزیشنز بہت سارے نیریٹیوز چیزوں کو بلٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہوتا ہے جب بھی کوئی چیز سٹیج ہو چاہے وہ کسی بھی چیز کے لیے ہو یا جیسے اب اس فلم کی مارویٹنگ کے لیے بھی ہے تو آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے کوئی نا کوئی ریزن یا کارن ہوتا ہے یہ فلم آپ کو صرف دیکھنے یا انٹرٹین کرنے کے لیے نہیں ہے اس فلم کے اندر یہاں پر آپ کے لیے چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو یہی ہوتا ہے اب جیسے یہاں پر جو میں ابھی بات کر رہی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ پہلے ڈائلوگز کرتے ہیں جب آپ کچھ چیز کو آپ کا پتہ چل جاتا ہے تو وہ آپ کے ساتھ آ کر پہلے ریزننگ کرتے ہیں کہ ارے چلو ہم یہ کر دیں گے ہم تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے تم یہ کرو یہ کرو وہ کرو جب آپ نہیں مانتے تو وہ پھر آپ کو مار دیتے ہیں یا آپ کو غائب کر دیتے ہیں یا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا کچھ بھی ہو جاتا ہے آپ کے ساتھ یہ لوگ یہی کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے جیسے ہی نکلنے لگے گا کوئی لا اس کو باکس میں ڈالو اس کو واپس اس کے فینٹیسی ورڈ میں بھیجتے ہو جہاں پر اگدم سے آپ کو چیزیں دیکھنے لگیں یہ اگدم سے اکثر آپ دیکھیں جب دیش کے اندر کرانتی آرہی ہوتی اس کی دیش کے لوگ اٹھ رہے ہوتے ہیں دیشواسی چیخ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ سے یہ چاہیے ہمیں وہ چاہیے اگدم سے ان کو لگتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے بڑا تو اگدم سے کیا کرتے ہیں آپ کو الگ الگ چیزیں آپ کے لیے علاو کر دیتے ہیں یا آپ کی بجٹ کو بڑھا دیتے ہیں یا آپ کی سیلریز کو بڑھا دیتے ہیں تاکہ آپ اگدم سے چھوٹی سی لولیپپ لو خاموش ہو سکون سے جا کر بیٹھ سو یہ ہوتا ہے یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے جب لوگ اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو اسی طریقے سے بٹھایا جاتا ہے وہ کیا کرتے ہیں آپ کو واپس اس باکس میں ڈالتے ہیں اچھے طریقے سے ریپ کرتے ہیں ایک اوپر ریبن لگاتے ہیں اس پر ریمبو لگاتے ہیں اس پر لکھتے ہیں یہ بندہ چو ہے لاوز کو واپس لے جا کر چو لینڈ میں بھیجتے ہیں یہ حقیقت ہے اور یہی ہوتا ہے جب آپ حقیقت جیسی کھلے گی تو وہ آپ کو نکالنا شروع کر دیں ایک اور اس فلم کے اندر یہ کوٹ ہے یا ڈائلوگ ہے یہ جو بھی چیزیں یہ بڑا کریپی قسم کا ہے آپ یہاں پر اس کے اوپر میں شد چلنج الگ سے بات کروں گی لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو آپ کی بھی دنیا ہے آپ کی دنیا کے اندر بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ خالی ہاں ڈائل کے اوپر بات نہیں یہ جو پورا سسٹم ہے نا یہ آپ کے اور آپ کے ڈریمز کو کچلنے کے لیے آیا ہے آپ لوگ ان کے لیے کیا ہیں آپ ان کے لیے چھوٹے بچوں کی طرح جیسے اس کوٹ کے اندر بھی لکھا میں نے چھوٹے بچے لڑکیاں لکھی ہوئی لیکن جو آپ ان کے لیے چاہے ستر سال کے بھی ہوں گے آپ ان کے لیے چھوٹے بچے ہیں کیونکہ انہوں نے مائنڈ کو کنٹرول کیا ہے آپ کے مائنڈ کو انہوں نے بنا کر رکھا آپ کی وہ ڈریمز کو کچل دیتے ہیں آپ زرہ ڈریم دیکھنا شروع کرتے ہیں وہاں کی ڈریم کو کچل دیتے ہیں وہاں پر آ کر کہ ارے ٹیکس پیر کرنا ہے تمہیں اپنی فیملی کو سپورٹ کرنا ہے ارے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو آپ اپنے ڈریمز کو کچل دیتے ہیں یعنی یہ ایک کیپی وے ہے آپ کی زندگی میں گھسنے کا لیکن بڑے لیسٹ پوسیبل طریقے سے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں آپ کی لائف میں گھسے میں لیکن آپ کی لائف میں گھسے آپ کو برباد کرنے کے لیے آپ کی لائف کو پلکل ایک رو بی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ عورت کیا ہے یہ میں ایک آن سے اس کا لنک کی اگر آپ اس کے نام پر غور کریں ہمارے پاس جو رو بوٹس ہوتے ہیں ان کو رو بیز کہا جاتا ہے جو بی بی رو بیز ہوتے ہیں جن کے پر ایکسپیرمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ فیوچر میں کس طریقی سے رو بوٹس ہوئے انسان دیکھنے لگیں آپ کے فیوچر میں ہمارے فیوچر میں چیزیں پاسبل ہیں اس عورت کا جو نام ہے مارگو رو بی یہ نام کے اندر بہت کچھ ہے ایلون مسک کے نام میں بھی ہے اس کے نام میں بھی ہے آپ یہاں پر خود ہی جو اندریل لگتی ہے اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پرفیکٹ کیا گیا ہے آپ ضرور اس کی تصویریں دیکھیں گی آپ کو اس کا سب کچھ دیکھے گا وہ ایلون مسک کا بھی دیکھے گا وہ ایشو کی بات نہیں ہے وہاں پر مشیل چھو چھپکلیوں کے پر بھی بات نہیں کر رہی یہ رابی ہے رابی چھوٹا سا رابی ہے یہ بیبی رابی ہے جو یہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کیونکہ اندازہ نہیں میں کروں گی بات میں ایسے لوگوں کے پر بات کروں گی اس کے نام میں ہی ہے اور یہ فلم ایک پلاسٹک کے انسان کو جس آپ لوگ انسان سمجھ تو اسی کو لے کر یہ بنائی بھی سلی گئی ہے یہ جو ڈال ہے یہ اصل میں ہی ڈال ہے یعنی ڈال نہیں چھوٹا رابی ہے رو بوٹ ہے اس طریقے سے نام لکھا جاتا ہے لوگ مارگوٹ سمجھتے ہیں بتا نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ رو بوٹ اور مارگوٹ کی وجہ سے اس کا نام کو فرنچ نام دے دیا گیا تاکہ لوگوں کے ذہن میں نائے اور لوگ جب اس کا نام لیں تو مارگو رو بوٹ لیں نہ کہ مارگو یا مارگو کسی بھی طریقے سے لیں کہ وہ رو بوٹ لگنے لگے مارگو اور رو بی چھوٹا سا رو بی بی رو بوٹ رو بوٹ ٹھیک ہے تو یہ فیوچر میں آپ لوگ کے پاس بھی اویلیبیل ہوں گے میں بتاؤں گی یہ اس سے ریلیٹڈ بھی ہے جو ہرے بھرے جھنڈ ہیں رنگ بھرنگی جھنڈوں سے ریلیٹڈ ہے اچھا اب یہاں پر ایک چیز ہے جب ایک فلم کے اندر پلاسٹک کی ڈال سوچ سکتی ہے چیز کو کوششن کر سکتی ہے تو آپ لوگ یہ چیز کیوں نہیں کر رہے ہیں یہ میرے آپ لوگوں سے واقعی سوال ہے حقیقت میں اس فلم کے اندر دکھایا جا رہا ہے پلاسٹک کی ڈال جو پلاسٹک کی ہے جس کی کوئی سوچ رو بوٹ ہے چھوڑتا بی بی رو بی ہے اس تک اندر ایموشنز آرہے ہیں وہ بھی سمجھ رہی کہ دنیا کی شاید کچھ اور حقیقت ہے ہمیں ایک فینٹیسی ورڈ میں رکھا گیا ہے دنیا شاید کچھ اور ہے جب وہ کر رہی ہے تو پھر آپ کیوں گزار رہے ہیں آپ جھوٹ کیوں گزار رہے ہیں آپ ایک illusion کے اندر کیوں ہے آپ کیوں اپنے فینٹیسی ورڈ سے نکل کر ریل دنیا میں جا کر کیوں نہیں جانا چاہتے ہیں یہ کو حقیقت رہنا کیونکہ ابھی بھی لوگ حقیقت کو نہیں دیکھ نا چاہتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں میں جب بتائیے آپ جم جا کر ہیلتھ کیوں بناتے ہیں تو پھر رہنے دیجئے موٹا رہے پتلا رہے آپ کیوں کرتے ہیں آپ مرنا تو آخر میں ہے نہیں نا لیکن آپ جم جاتے ہیں آپ اپنی فٹنس کا خیال رکھتے ہیں کیونکہ آپ کو ہوتا ہے کہ ہمیں ایک دن بھی مل رہا تو ملے گا تو بنکرز کا بھی یہ کونسپٹ ہے لائف کونسپٹ ہے کہ آپ لائف میں اپنی کوالیٹی کو اس لیے چینج کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک ایک دن مل جائے ہمیں دنیا جینے کے ایک دن مل جائے یہاں پر یہ ساری چیزیں ابھی آپ کو نہیں سمجھ جائیں گی ابھی بھی مجھے لوگ نیچے کومنٹ میں لکھیں آرہے بھائی اتنی فلم کے اندر کون سا فلسفہ ہو سکتا آپ وہ فلم خود کہہ رہی ہے کہ باکس سے بھائی نکل کر سوچو اس فلم کے اندر دائیلوگ اس فلم کے پورا کونسپٹ ہے وہ پیٹریارکی پر ہے ہی نہیں وہ فیمنیزم پہ ہے ہی نہیں وہ حقیقت کے اوپر ہے آپ حقیقت دیکھیں آپ حقیقت کو سمجھیں آپ کو چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں ورنہ آپ بنے رہی باربی بن کر بیٹھے رہی دیکھتے رہی رہی جہاں پر باربی اور کینز ہیں اور ہر رہی وہ شاید کچھ کہتی کہ میں نے فلم نہیں دیکھی جا کر میرے خیال کیا رہی ہوتی آج میں سارا دن گانے گاؤں گی یا اتنی بے تکی لائف آپ دیکھیں آپ 9 5 جاپ گھر آتے پارٹی کرتے یا سو جاتے انٹرٹینمنٹ آپ کے لئے نیٹ فلکس چوبیس گھنٹے ہوتا ایمازون پرائم ہوتا آپ انجوائی کرتے لائف کو خراتے مارتے صبح اٹھتے وہی پھر سائیکل آپ کو مزہ آتا ہے آپ اس باکس کے اندر ہیں آپ باکس سے نکلیں گے تو آپ سمجھ جا رہے ہیں وہی کرتے رہی یہ لائف کی حقیقت ہے اس فلم کے اتنی ہائپ بھی ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں سمجھو اگر آپ اس فلم کو صرف اس وجہ سے دیکھیں گے بچپن کا مارکٹنگ اچھی ہو رہی ہے بچپن میں آپ کھیل لی ہیں بچپن میں یہ ہو گیا ہے یہ فلانا ڈھمکانا ہے آپ فلم دیکھ کہیں گے بچپن مزایا بچپن بچپن مزایا بچپن مزایا اگر آپ چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے تو آپ لوگ کی تھی بہت انٹرسٹنگ بات بہت انتہائی گٹی میں اگلی ویڈیو کیوں ریلیس کی گئی ہے اس فلم کے بعد کونسی فلم پہلے ریلیز ہوئی ہے پہلے آگے پیچھے کتنا کوئی فرق نہیں لیکن اگر باربی کے بعد اوپن ہائمر ریلیز ہوئی ہے اوپن ہائمر پہلے ریلیز ہوئی ہے اوپن ہائمر کب ہوئی ہے مجھے بتا دیجئے خیر میں اس کے نیکسٹ جو ویڈیو دیکھیں گے آپ کو اوپن ہائمر کے اوپر دیکھیں گے ہمیں بتاؤں گی کہ دونوں فلم آگے پیچھے کیوں آئیں اس کے پیچھے کیا ریزن ہے اور وہ فلم اب کیوں ریلیز ہوئی ہے اوپن ہائمر کے اوپر ڈاکیمنٹری فلم کبھی بھی بن سکتی تھی بائیوپک کبھی بھی بن سکتی تھی اس کے پیچھے ریزن ہے ٹھیک ہے چلیئے ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بہت بہت شکریہ ڈیو پیچھے کی